چودری سرور جلسہ آم سے خطاب کریں گے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ناصر باگ کے یہ مناظر ہے جو کہ کارکنان کی بڑی تعداد سے بھرا ہوا ہے سب سے تیاریاں یہاں پر جاری تھی میرے بھائیوں دوستوں اور پاکستان عوامی تحریک کے عظیم کارکنوں میڈیا کے دوستوں السلام علیکم آج ملک کی تمام سیاسی جماعتیں یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں صرف ایک مطالبہ کرنے کے لیے کہ آج سے تین سال پہلے چودہ لوگوں کو معصوم لوگوں کو معصوم بہنوں کو معصوم بیٹیوں کو بربریت کے ساتھ ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا ہے تو ہم سب پاکستان عوامی تحریک کو اور خاص کر عوامی تحریک کے کارکنوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں علامہ تحر القادری صاحب کو ڈیکیٹ سے جانتا ہوں جب دنیا میں برطانیہ میں یورپ میں ہم لوگ بڑی مشکل میں تھے جب نائن الیون کا واقعہ ہوا تھا سیون سیون کا واقعہ ہوا تھا تو یہ علامہ تحر القادری صاحب تھے جو لندن میں آئے اور انہوں نے مدلل طریقے سے وہاں پر جو نان مسلم ہیں ان کو قائل کیا کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے اسلام کمپاشن کا دین ہے اسلام محبت کا دین ہے انصاف کا دین ہے اور اس سے اسلام کو سمجھنے میں مسلمانوں کو سمجھنے میں نان مسلم کو ایک بہت اچھا موقع ملا اور جب بیک لاش ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو اس میں ہمیں بڑی مدد ہوئی اور دوسری بات ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں یورپ کے کسی ملک میں جاتا ہوں اور ہر جگہ دیکھتا ہوں کہ منحاج القرآن کے ادارے جو ہیں مسلمانوں کی اور خاص کر آنے والی جنریشن کو دین سخا رہے ہیں مذہب سخا رہے ہیں اخلاقیات سخا رہے ہیں اور آج میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ باکر نجفی کی رپورٹ شائع کیے جائے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ یہ ہمارا ہم سب کا مطالبہ ہے کہ چودہ شہیدوں کو انصاف ملنا چاہیے اور باکر نجفی کی رپورٹ شائع ہونی چاہیے اور دوسری بات میں یہ کہتا جاتا ہوں کہ جب پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف لابینگ کر رہی تھی انصاف کے لیے تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جلسے جلوس اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں جمہوریت کو اس ملک سے ختم کرنا چاہتی ہیں جمہوریت کو ری ریل کرنا چاہتی ہیں لیکن آج میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور پاکستان کے بیس کروڑ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں اور میں ان آداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ان آداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ اور ان آداروں کو کوئی بھی ڈس کریڈٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے تو میرے بھائیو میں نے اپنی ساری زندگی انصاف کے لیے جد و جہد کی ہے میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جس کو برطانیہ کی آٹھ سو سالہ تاریخ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف حاصل ہوا اور اس کے بعد جب میں نے حلف لینا تھا تو تمام لوگ بائیبل پہ حلف لے رہے تھے میں نے سپیکر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں میں قرآن پاک پہ حلف لوں گا اور آپ سن کے خوش ہوں گے کہ میں نے قرآن پاک پہ حلف لیا اور آج بھی وہ قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے میرے بھائیو ہم نے انصاف کے لیے جد و جہد کرنی ہے اس وقت پنامہ مارٹرز کا آپ دیکھ لیں یہ پنامہ پیپرز پاکستان عوامی تحریک نے انکشاف نہیں کیا ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف نے انکشاف نہیں کیا ہے یہ ایک انٹرنیشنل بات لوگوں کے سامنے آئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں یہ صرف ایک پرسنٹ ہے توٹل کرپشن کا ایک پرسنٹ تو ہم یونائٹر نیشن سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم یورپین یونین سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جن کرپ لوگوں نے اس ملک کو لوٹ کر دنیا کے باہر کے بینکوں میں پیسہ رکھا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ترقی پذیر ملک ہیں ان کے جو بھی کرپٹ حکمران ہیں انہیں جو پیسہ باہر جمع کیا ہے اس کو یونائٹر نیشن کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے بتا دینا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹ کے اساسا جو ہے باہر رکھ رہے ہیں میں آخر میں میں پھر پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کی جد و جہد پہ آپ کی بہادری پہ اور جس بہادری کے ساتھ آپ ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو شکریہ